اسلام علیکم میں یوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ سب امیدہ سب حیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لئے بہت ہی یونیک سی ریسپی لے کے آئی ہوں چکن چیلی ڈرائی ریسپی بہت ہی زبردہ اور یونیک سی ریسپی ہے چکن چیلی ڈرائی ریسٹورنٹ سٹائر میں آپ کو بہت ہی زیادہ پساند آئے گی تو بس آپ چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جو انگریٹر ہیں وہ دیکھ لیں آپ سیمپل سی ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ہے اس کے ساتھ فرائی ڈرائیس بھی ہیں اس کی ریسپی بھی انشاء اللہ بہت جلد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو آپ چیزیں دیکھ لیں سب سے پہلے ہاف ٹی سپون کالی مرچیں ہیں نمک اس پہ ضرورت لے لیں آپ اس کے بعد کوٹی ہوئی دھڑا مرچ ہیں سویا سوس ہے سرکا ہے چلی سوس ہے ادرک لیسن کا پیسٹ ہے کون فلور ہے اور میدہ ہے اس کے بعد ایک انڈا لیا ہے ہم نے اور ٹھیکن لیا ہے ہم نے پائیسو گرام یہ ہم نے سٹریپس میں کٹ لیا ہے اس طرح دیکھ لیں آپ اور دو چمچ ہم لوگوں نے اوئل لیا ہے تو آپ لوگ یہ ٹھیکن دیکھ لیں کہ میں نے کسٹی کے سے کٹ آیا اسی طرح سے آپ بھی کٹ لیتا ہے اس طرح سٹریپس میں لمبائی میں ٹھیک ہے تو چلیں آئی اسے اب میرینیٹ کرتے ہیں ساری چیزیں ہم لوگ اس میں ایڈ کر لیں گے ادرک لسن، سویا سوس، چلی سوس یہ ساری چیزوں کی کوئنٹریٹی میں دے دوں گے اب وہاں سے چیک کر لیتیے گا یہ ساری چیزیں ڈالنے کے بعد ہم انہیں میرینیٹ کریں گے تقریبا آدھے گھنٹے کے لیے پھر ہم لوگ نیکس پروسس سٹارٹ کریں گے انڈا جائے گا ساری چیزیں اچھے طریقے سے میرینیٹ کر کے ہم آدھے گھنٹے کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے یہ دیکھنے میرینیٹ ہو گیا تقریبا آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے اب اس میں ہم لوگ اویل گرم کر کے میڈیم سا براؤن کر لیں گے اس کو تقریبا پانچ چھ منٹ کے لیے جب یہ براؤن ہو جائے گا تو اس سے ہم لوگ نکال لیں گے ایک ایک سٹرپ کیجئے گا یہ دیکھ لیں اور میں نے اسے دو بیچز میں فرائی کیا ہے کیونکہ فرائی پین چھوٹا تھا اگر آپ کا بڑھا ہے تو آپ ایک میں بھی پورا آسکتا ہے نہیں تو آپ دو بیچز میں کر لیں اس کے بعد ہم لوگ ایک چمچ تقریبا ہم لوگ اویل لیں گے اس میں لسن پیسٹ ایڈ کریں گے اور اسے ہلکا سا سوتے کریں گے ہلکا سا سوتے کرنے کے بعد ہم لوگ اس میں باقی چیزیں ایڈ کریں گے یاد رکھیے کہ آپ نے لسن کو زیادہ براون نہیں کرنا اس کے بعد ہم لوگ اس میں ڈیڑھ چمچ سرکار ایڈ کریں گے ایک چمچ ہم لوگ سویا سوس ایڈ کریں گے اور اس کے بعد ہم لوگ اس کو تھوڑا سا سٹیروٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ہم لوگ آدھا کب تقریبا اس میں یخنی ایڈ کریں گے چیکن کی یخنی آپ چاہیں تو پانی بھی ایڈ کر سکتے ہیں لیکن چیکن کی یخنی ایڈ کرنے سے یہ ہوتا ہے کہ بہت زیادہ فریور انہینس ہوتا ہے تو یہ آپ کوشش کیجئے گا کہ یخنی ہی ایڈ کریں اس کے بعد ہم نے یہ سٹریپس فرائی کی تھی یہ ایڈ کر لیں گے اور کالی مرچے اور نمک بھی آپ اس میں چیک کر لیجئے گا تو وہ بھی تھوڑا تھوڑا ہاف ہف ٹی سپون آپ ایڈ کر لیجئے گا سوری کالی مرچے آپ ہاف ٹی سپون اور نمک بھی جھوٹکی برابر سیڈ کیجئے گا کیونکہ سویا سو سیڈ ہوا ہوا ہے تو نمک زیادہ نہ ہو جائے اس لئے بہت احتیاط کیجئے گا تو یہ دیکھ لیں میں لائٹ لائٹ سی گریوی رکھ رہی ہوں آپ چاہیں تو اس کو فولی ڈرائی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سا لگے گا اس کے بعد یہ گرین چیلی ہیں چار سے پانچ یہ بھی میں ایڈ کر رہی ہوں آپ چاہیں تو زیادہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بس یہ تیار ہے اب ہم اسے آپ کو ڈیش آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں یقیناً آپ کو آج کی ریسپی بہت پسند آئے گی انشاءاللہ اسی طرح کی اور مزیدار ریسپی اس میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی اپنی دباؤں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ وہ یہ پہلگاً نے آپ کو ضرور کرarentẽ کے ساتھ پورٹ پاپوٹ پاپوٹ